بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پرانے زمانے میں کسی علاقہ پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الہاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے لیکن اس کی کوئی بھی کوشش سمر آور نہ ہو سکی ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم و شان محل بناو میں تمہیں اس کے لیے موہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس جنگل میں ایک عظیم و شان محل تعمیر کر دیا اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا الغرض سلطان اپنے ساتھ لاو لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا جنگل میں عظیم و شان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا یہ عظیم و شان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے وزیر نے کہا یہ ایک عجوبہ ہے ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے وزیر سے کہا میں حیران ہوں کہ اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت پچھلی سردیوں میں سلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لاکر ڈال لے پھر کچھ دنوں بعد پانی خوشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لیا اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں تو وہ یہاں رک گئیں اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت چہ چہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے اور پھول کے بیج یہاں کیاریوں میں آ کر پھلنے پھولنے لگے اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے کہہ کہا لگایا اور کہا یا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا اس کے لیے ماہر تعمیرات اور میماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے وزیر نے کہا سلطان معظم آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گارہ خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات میماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کائنات یہ سورج چاند ستارے دریا سمندر نواتات جمادات اور انچے پہاڑ از خود کیسے پیدا ہو گئے کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے خلیفہ بے حد محبت کرتا تھا ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے نامور طبیب بلائے مگر کسی کی دوا سے کوئی افاقہ نہ ہوا اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا خلیفہ نے اسے بھی بلائیا اس نے غلام کو ملاحظہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے البتہ اس کا وجدان ناخوش ہے اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا اور جب اس کمرہ میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا میں نے پوری توجہ سے تمہارا معاینہ کیا ہے تمہیں ظاہری بیماری کی کوئی شکایت نہیں ہے البتہ تمہارا ضمیر سخت ناخوش ہے اب تم بتاؤ کہ یہ پریشانی تمہیں کیوں لاحق ہوئی ہے اور یاد رکھو جب تک تم صحیح صحیح اس کا سبب بیان نہ کروگے اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا یہ سنا تو غلام نے اپنا سر جکایا پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا یہ نمک حرامی کی عذیت ہے جسے میں جہل رہا ہوں میرا ضمیر مجھے کچوکے دیتا ہے بات یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کے ایسے کچھ مقرب بھی موجود ہیں جو اندرونی طور پر خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں خلیفہ کے مشروب میں زہر ملاؤں تاکہ وہ زہر سے مر جائے میں بھی ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملا دیا اور وہ زہر ملا پانی خلیفہ کے سامنے پیش کیا آپ اسے اتفاق کہلیں یا چھٹی حص کا کرشما خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ جو پانی اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہے چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا لیکن خلیفہ نے مجھے کوئی سزا نہ دی بلکہ اس نے مجھ پر اپنے احسان بڑھا دیے اور پہلے سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے لگا اس کے اس حسن سلوک نے مجھے شرمندگی میں مبتلا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے کچوکے دینے شروع کر دیے جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور یقین ہے کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس وقت تک ضمیر مجھے کچوکے دیتا رہے گا اور میں اندرونی عذاب میں مبتلا رہوں گا یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے فریب خوردہ انسان کیا تیرا معاملہ اس غلام جیسا نہیں ہے تجھے معلوم ہے کہ خدا رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے تمام آمال و جرائم کو بھی دیکھ رہا ہے اس کے باوجود وہ تجھ پر مسلسل احسان کیے جا رہا ہے کیا تیرا ضمیر تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟ ایک سہرائی عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے لوگوں کو تو بڑی بڑی دعائیں تعلیم دی ہیں لیکن میں ایک انپڑ شخص ہوں لمبی دعائیں میں یاد نہیں کر سکتا آپ مجھے کوئی مختصر سی دعا تعلیم فرمائیں جس سے خدا راضی ہو اور میری دنیا و آخرت بھی سوبر جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف یہی دعا مانگا کرو خدایا تم میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرے لیے یہی کافی ہے اتنی مختصر دعا سن کر بدوی بہت خوش ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے چلا گیا عربی کورا انپڑ اور کوڑ مغز تھا اس سے یہی مختصر سی دعا بھی صحیح یاد نہ ہوئی وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور یوں دعا کرتا تھا خدایا تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں عربی جب بھی یہ اُلٹی دعا مانگتا تو ملائکہ میں تھر تھری مچ جاتی اور فرشتے یہ عجیب دعا سن کر چیخ اٹھتے ایک دن جبریلِ امین رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک کوڑ مغز شخص کو دعا تعلیم دی تھی اور وہ اسے اُلٹا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کو اپنے ہاں طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو دعا تعلیم کی تھی وہ مجھے سناو اس نے کہا جی ہاں آپ بھی سنیں جس دن سے آپ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی میں روزانہ اس دعا کا ورد کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھے اس کا ثواب انعائد فرمائے گا یہ کہہ کر اس نے اپنی اُلٹی دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی نبی اکرم نے اس سے فرمایا تو نے الفاظ کی ترتیب بدل دی ہے خبردار آئندہ اس طرح سے نہ پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر وہ عربی بہت پریشان ہوا اور رو رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب تک تو میں دعا کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتا رہا ہوں اب آپ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیں جس سے میری ثابقہ غلطی معاف ہو سکے اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا یہ پیغام دیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے سے تو غلطی صادر ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے تو غلطی صادر نہیں ہو سکتی میں بندے کی زبان کو نہیں دیکھتا کہ اس سے کیا الفاظ برامد ہو رہے ہیں میں تو اپنے بندے کے دل پر نظر کرتا ہوں اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی زبان کے غلط الفاظ بھی میرے لیے صحیح الفاظ کا درجہ رکھتے ہیں اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ